ہلو ویوئرز کیسے ہیں میدیں آپ سب خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے گا تو آج ہم ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ جس کا نام ہے کڑی پکوڑا تو آئیے ویوئرز ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج ہم کڑی پکوڑا بنا رہے ہیں اور کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے یہ بیسن چوکی ہوئی پیاز چوکی ہوئی ہری میرچ چوکیا ہوا لسن لال میرچ نماز خلدی بلیک پیپر اور ایک کتوری دہیں ایک کپ آئیل اور بیسن تو چلیے ویوئرز ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیسے بناتے ہیں تو ویوئرز آئیے ہم ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے آئیل اور یہ ہم نے تکری بناتے سے زیادہ ڈال لیا ہے اور پیاس اب ہم پیاس کو براؤن کریں گے تو ویوئرز ہم ڈال رہے ہیں ابھی جگ کے اندر دہیں کو اور بیسن کو ان دونوں چیزوں کو ملا کے ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک کپ کے تریف تو ہم اسے گرینڈ کر لیں گے اور بعد میں اس میں پانی شامل کر کے ہم مسالک اندر آئیل کریں گے تو ویوئرز آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے بیسن دہیں اور ایک گلاس پانی ملا کر اسے ہم گرینڈ کریں گے اچھے طریقے سے جو ہے میکس ہو جائیں پیاس دیکھ سکتے ہیں تو ویوز ہم اپنا پیاس دیکھتے ہیں ہو گیا ہے پیاس ہمارا تقریباً گولڈن ہو گیا ہے اب ہم اس کندلہ سن ڈالتے ہیں چوکی ہوئے ہیں یہ جلدی ہو جائے گا ہری میرچ ہم نے چوکی کی ٹماٹر تقریباً دو سے پہنے دہی تو یہاں کا اتنا تھکٹا نہیں ہوتا یہ بہت مزے کی بنتی آپ ضرور بنائی ہوگا اور میری جسنی بھی ریسپی ہے آپ سے ریکویس کا ہے کہ آپ دیکھیں لائک کریں سسٹرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم اسی طرح ریسپی میں آگے بھٹتے رہیں گے تو بیوز دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم یہ مسالے آئیڈ کریں گے اب ہم تھوڑا اسے ہلاکیں تو بیوز ہم تھوڑا سے اس میں تقریباً تین منٹ سے زیادہ ہم نے سے پہنے پرائی کیا ہے اب ہم اسے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے قریباً آدھا کپ تو اب ہم اس پر رکن لگائیں گے پانچ منٹ کے لیے کیونکہ ہمارے جو پیاز اور ٹوماتر ہیں اچھے طریقے سے ملٹ ہو جائیں تو یہ اب ہم ڈکمل لگاتے ہیں تو ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہمارا مسالہ کون ٹک پہنچا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس کی بنائیں کریں گے اچھے طریقے سے تو ساتھ ہی بیوز ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم پکوڑے بھی بنا رہے ہیں کیونکہ کڑی پکوڑا ہے تو کڑی کے پکوڑوں کے بغیار تو پڑی ادھوری ہے تو چلیں ہم دکھاتے ہیں کہ پکوڑوں میں ہم کیا کیا ڈال رہے ہیں تو چلیں دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہمارا بیسن ہے یہ پکوڑوں میں ہم رہا رہے ہیں ایک پیاز ایک آلو زیرہ لال میرچ نماز خلدی اور اوئل اور ایک گلاس پانی میں ہم اس کا مکچر تیار کریں گے اور یہ دیکھیں بیسن دہی کو ہم نے گرینڈ کر کے رکھ لیا ہے تو چلیں ناظرین دکھاتے ہیں ہم آپ کو پکوڑوں کا مکچر بنا تو دیکھیں یہ بھی دیکھیں اور ابھی ہم بناتے ہیں مکچر تیار کرتے ہیں تو چلیں یہ دیکھیں ہم بنا رہے ہیں پکوڑوں کے لیے ہم سالہ تیار کر رہے ہیں پلر دیکھیں آپ اس کا دیکھیں پکوڑوں کا مکچر تیار ہو گیا ہے تو یہ آپ اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہوں گے نہ اس میں پالک ہے نہ دھنیا ہے تو ہمارے بچے نہیں پسند کرتے دھنیا ہو نکال نکال کے پھینکتے ہیں پالک بھی اس لئے ہم سادہ ہی بنا رہے ہیں ہری مرچ اور ایک آلو ایک پیاز اور تین ہری مرچوں گی تو بس وہی کٹ کے میں نے ڈالی ہیں اس وجہ سے میں دھنیا اور پالک نہیں اندر شامل کر رہی تو لیکن آپ ضرور کریے گا اگر آپ کے بچے کھاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا مسالہ تو ہے سب سے پرائی ہو رہا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا ہو گیا ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مسالہ اچھے طریقے سے پرائی ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اس کے اندر شامل کر رہے ہیں بیسن دیکھیں کلر کتنا پیارا آیا ہے ابھی جیسے جیسے یہ پکے گی اس کا کلر اور نکھر کے سامنے آئے گا تو ہم ضرور دکھائیں گے آپ ضرور بنائیے گا اور ہمیں ضرور بتائیے گا تو چلیں ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد ہم ڈککن لگا رہے ہیں دس منٹ کے بعد دیکھیں کیونکہ اس کی آنچ شلکی ہوتی ہے تو اس وجہ سے دس منٹ تو لگیں گے پکا تو چلیں ملتے ہیں دس منٹ کے بعد دس منٹ ہو گئے ہیں تو چلیں ہم ڈککن ہٹا کر دیکھتے ہیں اور بلکل ہلکی آنچ میں نے رکھی ہے اور تھوڑی ڈیر میں ہلاتی بھی رہی ہوں اس کو تاکہ ایک دم نہیں چھوڑیں اس سے تو پھر ہم نے ڈککن لگا دیا تھا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہلکا ہلکا ہی ہو رہا ہے تو ورنہ اگر آپ آنچ اس کی بھڑا دیں گے تو جیسے یہ سوجی بنتی ہے ایک دم سے وہ گھڑی ہو جاتی ہے تو یہ بھی اسی طرح بلکل ایک دم سے گھڑا ہو جائے گا تو آپ کو ایسا نہیں کرنا آنچ اب بھی میں نے تھوڑی اسی بھڑا ہی ہے پہلے بلکل ہی کم تھی تو اسی پہ یہ پکے گی تو یہ دیکھیں کلر کتنا پیارا آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ضرور بنائیے گا ضرور کھائیے گا اور ہمیں کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا تو چلیئے اب ہم اس پر ڈککن لگاتے ہیں جزائے ہم دیکھتے ہیں پانچ منٹ ہو گیا ہمارے تو ڈککن ہٹاتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دیکھیں کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اس پر اور یہ بہت مزے کی بن رہی ہے اب اس نے اویل نہیں چھوڑا چلیں ہم اس کے اوپر ڈککن لگاتے ہیں اور ہم بڑھتے ہیں بھی پکوڑوں کی طرف چلیں چلیں تو آپ دیکھ رہے ہیں اویل ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور ہم جیسے اویل اچھے طریقے سے گرم ہو جائے گا ہم آنچ کو کم کر دیں گے اور آنچ کو کم کرنے کے ساتھ ہم اس میں پکوڑے بنائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے چھوٹا سا پیس ڈال کر دیکھا اور وہ بن کر اوپر آ گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا اچھے طریقے سے گرم ہو گیا تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب ہم اس میں تشامل کر رہے ہیں دیکھیں تو بھی اٹھ آپ ضرور بنا ہیے گا اور ضرور بنا ہیے گا تو دیکھیں آپ کھوڑوں کا کلر کتنا اچھا اور کتنا زبردست آیا ہے تو اسے ہم اچھے پٹیا سے فرائی کر رہے ہیں سر سے ہم اچھے پٹیا جائے ہیں دیکھیں ہم اچھے پٹیا سے دیکھیں سارت میں مٹھیوں ڈالے تھے وہ تو رڈی ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ مکائل کو دیکھ سکتے ہیں مکائل ہائے کرو یہ کھیل رہا ہے پوڑوں کے ویٹ میں ہے یہ کہ کب بنے اور یہ کب کھائے تو یہ دیکھیں کہہ رہا ہے میں اپنے کھلونے لے کے آئے ہوں تو یہ آپ کو اپنے کھلونے دکھا رہا ہے کہ یہ کھلونے لے کے آئے آج یہ دیکھیں یہ رزانہ لے کے آتا ہے تو اڑھ لیتا ہے اگلے دن پھر جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو بولتا ہے مجھے نئے چاہیے تو یہ دیکھیں کھلونوں کے ساتھ کھیل رہا ہے تو چلیے ہم اپنے ویسٹی کی طرف اٹھتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دوسرے پکوڑے بھی سی طرح نکالے بھی سی طرح ہم سارے پکوڑے جو اچھے طریقے سے نکال لیں گے یہ دیکھیں ان کا بھی کھلون بہت زبردستہ ہے تو کسی طرح ہم سارے پکوڑوں کو نکال لیں گے تو ویوز بڑھتے ہیں ہم اپنی کھڑی کی طرف اور یہ دیکھیں بہت ہی پیاری ہو چکی ہے بہت مزدیک ہی ہو چکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک کریپ سے آپ کو دکھا رہی ہیں اور آپ اس کا کلر دیکھیں جب ہم نے ڈالا تھا تب کیا تھا اور اب کیا ہے اور یہ بہت بہت مزدیک ہی بنی ہے تو چلیے ہم پکوڑے بھی ہمارے تقریباً بن گئے ہیں بس ہم نکال کر پھر ہم آپ کو ڈی شورٹ کر کے دیکھاتے ہیں ہمارے ساتھ بنے رہیے گا تو یہ دیکھیں ہمارے پکوڑے بھی رڈی ہو گئے ہیں لے لو لے لو گرہ میں بٹا تو یہ پکوڑے ہمارے رڈی ہیں اب یہ بھی ہم نکال دیں پھر ہم اسے تڑکہ لگائیں گے بہت گرم ہے بہت گرم ہے تھوڑا ویٹ اب ہم تڑکے کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم اس میں زیرا اور گول والی لال میرچ ڈالیں گے تو ہم اس کو تڑکہ پہلے بھی ہم نے آپ کو بتا سب کچھ فرائی کر کے ہی ڈالا ہے اوائل میں سب کچھ لیکن اوپر سے ہم یہ تڑکہ دیں گے اس سے اس کی کشپو جو ہے بہت مزیگی ہوتی ہے ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے تو چلیئے یہ ہو گئے ہیں ہم نے اس کو زیادہ نہیں بلکتنا ہی فرائی کرنا جو ہمارے بہت جرم پھائے سیڑے پڑی بھی ہماری بڑی ہے تو یہ لکھیں تو یہ لکھیں تکریباً ایک ڈیڑھ گھنٹا ہو گیا اس سے بنتے ہوئے تو اگر آپ اسے جلدی بنانا تو آپ بیسن کو پہلے کسی سوکے برطن میں اچھے طریقے سے برطن کو خشف کریں تو پھر اس میں بنائیں بیسن کو فرائی کرنے تھوڑا سا بنا ہوئے لکھیں تو یہ دیکھیں ہم نے پکوڑے بنا بیچ میں ڈال دی ہیں بنا کر آپ دیکھ سکیں پکوڑا کڑی ہماری جو ہے وہ رڈی ہے آپ ضرور بنایے گا ضرور کھائیے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا تو جو بھی میرے اس ویڈیو کو دیکھیں ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب کریں تینک یو سو مچ نیکسٹ ریسپی میں ہم پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ جوڑ بلیس یو اللہ تعالیٰ کو خوش رکھیں آباد رکھیں موسیقی